اعلیٰ ذرفی کا مظاہرہ دیکھیں کہ پرتفی راج کو ہرانے اور اس کے سلطنت کو فتح کرنے کے بعد بھی اس کے بیٹے کو ہی اس کا جانشین مقرر کر دیا دیواغری کا دال خلافہ بننے کے باوجود سلطان نے جینمت اور ہندو استیاروں کو نہ توڑا نہ نیس تو نہ بھوٹ کی ہندوستان کی سرزمین ہمیشہ سے مذاہب کی سرزمین رہی ہے اس خطے میں کبھی بھی کسی ایک مذہب کی حکمرانی نہیں رہی لیکن ہندوستان کی تاریخ میں سب سے اہم موڑ مسلمانوں کی آمد تھی اس خطے کا بلکل پڑوس افغانستان پہلے ہی مسلم حکمرانوں کا قلعہ تھا اور محمود غزنوی سمیت کئی مسلمان بادشاہ ہندوستان پر حملے کرتے رہے تھے لیکن کبھی بھی ہندوستان مسلمان حکمرانوں کی مستقل آمادگاہ نہیں رہی لیکن یہ سب 18 سال کے مختصر عرصے میں یک سر تبدیل ہو گیا جب افغان بادشاہ معیز الدین محمد غوری نے سن 1185 میں ملتان فتح کیا اور پھر مارچ کرتا ہوا اوج گجرات سمیت پشاور کو بھی اپنی سلطنت کا حصہ بنا دی لاہور فتح کر کے پہلے غزنوی سلطنت کو ختم کیا اور ہندوستان کے سوروان پرتوی راج چوہان کو 1193 میں شکست دے کر راجستان کی مضبوط ریاست پر بھی اپنا پرچم لہرا دیا اور یوں مسلمان پہلی دفعہ ہندوستان کی سرزمین پر حاکم کے حصے سے سکونت پذیر ہو لیکن آلہ ذرفی کا مظاہرہ دیکھیں کہ پرتوی راج کو ہرانے اور اس کے سلطنت کو فتح کرنے کے بعد بھی اس کے بیٹے کو ہی اس کا جانشین مقرر کر دیا اور یوں ہندوستان کی باقی مذاہب کو یہ پیغام دیا فتح کا مطلب اپنی تلوار لٹکانا نہیں بلکہ محبت، احسار اور باقی اقوام کا احترام سن 1204 میں مویزو تین تہلی کو اپنے غلام قطبودین عیبق کو سونپ کر خود افغانستان چلے گئے اور اس کے بعد تخت دیلی پر ایک غلام قطبودین عیبق نے حکمرانی کی اسی لیے اس سلطنت کو غلاموں کی سلطنت بھی کہا جاتا ہے قطبودین عیبق خود ایک غلام تھے اور ان کے جانشین بھی غلام تھے غلاموں کو سلطنتیں دینا ہے ایک ایسا عمل ہے کہ جس کی انسانی زندگی میں کوئی نظیر نہیں ملتی کیونکہ غلاموں کو تو بادشاہوں کے آہاتوں میں بھی آنے کی اجازت نہیں ہوئی یہ حکومتیں سونپنا تو عقل سے بالدہ ہے یہی وہ رویہ تھا جس نے اسلام کے حکمرانوں اور ہندوستان کے دیگر راجاؤں میں لکیر کیجی یہ سلطنت 98 سال تک قائم رہی اور اس دور میں کوئی نائنصافی جبر اور تلوار کے بے درے ایک استعمال کا حوالہ نہیں ملتا بلکہ صرف انصاف اور برداش کی مثالیں آپ کو ملیں گے اس کا اختتام التمش بادشاہ کے غلام غیاس الدین بلبن پر جا کر ہوا 1290 کو جلال الدین فیروز خلجی نے تخت دیلی پر قبضہ کیا اور خلجی سلطنت تاغاز ہوا جلال کے بارے میں آشربادی لال شرعہ واسطف نے اپنی کتاب سلطنت تہلی میں لکھا ہے کہ وہ ایک نیک اور انصاف پسند حاکم تھے خلجیوں نے تیس سال حکومت کی پھر دور شروع ہوا غازی ملک یعنی غیاس الدین تغلق کا اور اس نے عوام دوست مسلمان حکمران کی حیثت سے پندرہ سال حکومت کی اور خلجی دور میں بڑھائے گئے تمام ٹیکس کو کم کر دیا تاکہ عوام میں سلطان کے خلاف کوئی باغیہ ناصر نہ اُبھرائیں غیاس الدین تغلق کے بعد ان کے بیٹے نے تخت سنبھالا اور محمد بن تغلق کے نام سے مشہور ہوا وہ انتہائی سخت گیر مذہبی حکمران تھے اور تھوڑے عرصے کے لیے ہی سہی تغلق سلطنت ہندوستان کی سب سے بڑی سلطنت بن گئی لیکن بھاری ٹیکسوں اور غلط فوجی اور انتظامی فیصلوں کی وجہ سے ریاست سکڑ کر وستی ہندوستان تک رہ گئی یہ وہ اہد تھا جب محمد تغلق چاہتا تو اپنی ریایہ سے تمام غیر مذہبی گروہوں کو نیز تو نابود کر سکتا تھا لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دور میں حکومت میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو بہت ہی منفرد تھا محمد تغلق نے اپنی سلطنت کا دار الخلافہ دہلی سے دولت آباد یعنی دیواغری منتقل کیا جو مہراشتہ صوبے کا شہر ہے دیواغری کے لغوی معنی خداوں کی چٹان ہے اور اس کے پیچھے داستان یہ ہے کہ ہندو خدا شب نے اس پر بصیرہ کیا تھا دیواغری کا دار الخلافہ بننے کے باوجود سلطان نے جینمت اور ہندو استیاروں کو نہ توڑا نہ نیسو نہ بود کی محمد تغلق نے چھپیس سال حکومت کی اور اس کے بعد فیروز تغلق کی حکومت کا آغاز ہوئی مغربی تاریخ دان ویلیم ہنٹر کے مطابق ان کا دور محمد تغلق سے قدر انصاف پسند اور میانہ روی کا تھا انہوں نے ناصف معیشت کو سنبھالا بلکہ ہندوستان کے کئی شاہتار منصوبے تعمیر کی جس میں مساجد، مدارس کے لاواب عدمت اور ہندومت کے قطبے اور ستون شامل فیروز تغلق حکومت کے آخری مضبوط حکمران سمجھے جاتے ہیں ان کی وفات کے بعد خانہ جنگی شروع ہو گئی 1998 کو اسبکستان کے شہر پر لاس سے اُبھرنے والا مسلمان منگول بادشاہ تیمور لنگ نے تہلی پر حملہ کیا اور تغلق سلطنت کی اینڈ سے اینڈ بجائی اس واقعی کے چند سال بعد ہی تغلق حکمرانی کا سورج آخر کار 94 سال بعد گروب ہو گیا اور ملتان کے گورنر خضر خان تخت دیلی کے حاکم بنے اور یوں سید خاندان نے تخت دیلی کو جاری رکھا تیمور لنگ کے تہلی کو تاراج کرنے کے دوران ہی اس نے خضر خان کو ملتان کا گورنر مقرر کیا تھا اور تیمور کے جانے کے بعد خضر نے ملتان سے مارچ کرتے ہوئے تہلی سے آخر تغلق بادشاہ کو گتی سے اتار کر خود کو پٹھا دیا وہ سلطان نہیں تھا بلکہ وہ خود کو تیمور لنگ کی رعایت عالی یعنی تیمور کی فوج کا سب سے عظیم جھنڈا کہلواتا تھا اس حکومت میں کل چار بادشاہوں نے حکومت کی اور چودہ سو اتاون کو آخری فرمان روا عالم شاہ کو بحلول شاہ نے منصب اقتدار سے ہٹا دیا اور لوتی بادشاہت کا آگاز ہوا لوتی خاندان سے صرف تین لوگ بادشاہ بنے بحلول خان لوتی نے پہلے جان پور کو دہلی میں شامل کیا جو اس سے پہلے دہلی سلطنت کا حصہ نہیں تھا ان کی وفات کے بعد سکندر خان لوتی وہ کمران بنے اس کے دور کا سب سے اہم واقعہ دہلی کی سلطنت کا آگرہ منتقل ہونا ہے پندرہ سو تین یا پندرہ سو پانچ کو سکندر نے آگرہ شہر کے بنیاد رکھی اور وہاں مساجد کی تعمیر تھی اس کی حکومت انتہائی منظم اور اصول پسند تھی سکندر نے اپنے دور حکومت میں ہندوستان کی قدیم ترین زبان سنسکرٹ کے کتبوں کا خصوصا جو طب سے متعلق تھی ان کا ترجمہ فارسی اور عربی میں کروایا اور یوں ہندوستان کا علم وہاں کی سرحد سے نکل کر عرب و ایران میں پھیتا گیا سنسکرٹ کا علم بنیادی طور پر ہندو مذہب سے جڑا ہوا ہے اور ہندوستان پر یہ احسان تھا سلطان کا کہ ہندوستان کے علم کو ناپیت کرنے کے بجائے اس سے تاثب کرنے کے بجائے ہندوستان کے علم کے پھیلاؤ کا ذمہ لیے وہ گل رکھ کے تخلص کے ساتھ شائری بھی کرتے تھے اور ان کی وفات کے بعد ابراہیم خان لودھی نے لودھی پادشاہت کے آخری فرما رواہ کی حیثیت سے منصب اقتدار سنبھالا ابراہیم لودھی وقت کی کروٹ کو نہیں سمجھ پایا اور تجارتی رہداریوں کی بندش سے سلطنت بہران کا شکار ہو گئی اور پھر دولت خان لودھی جو لاہور کا گورنر تھا نے افغانستان کے بادشاہ زہیر الدین محمد بابر کو دعوت دی کہ وہ ہندوستان کی حکومت کا تاج سنبھالے اور یوں پندرہ سو چھپیس کو پانی پت کی پہلی جنگ میں بابر نے ابراہیم لودھی کو شکست دے کر ہندوستان میں مغل سلطنت کا پرجم بلند کیا اور مغلیہ سلطنت کا سورج ابرہ مغل دور سے پہلے لودھی 75 سال حکومت کر چکے تھے یہ احوال آپ کو ہم نے مغل دور سے پہلے کا بتایا ہے ہم اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح مغل دور میں بھی اسی رحم دلی کی روش کو برقرار رکھا گیا اور کس طرح مسلمانوں نے ہندووں کے ساتھ کندے سے کندھا ملا کر ہندوستان کو دوبارہ آباد کی جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں